چھتاو لی رضا گرافی کی سبھی ریپورٹز تتھے خبروں اور ثبوتوں پر آدھارت ہوتی ہیں ہر ریپورٹ کے اندر ثبوت دیا جاتا ہے بھارت سویدھان کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے نیموں کا بھی پالم کیا جاتا ہے اس لیے رضا گرافی کے خلاف چلائے جانے والے کسی بھی پروپاگنڈا میں نافع سے سابدھان رہیں سمجھدھار بنیں سلام نمستے سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی اسرائیل کے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے دوستو سیدھی سیدھی بات کریں گے ڈھکی چھپی کچھ بھی نہیں کم وقت میں آپ کو بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں ریپورٹ کو شیئر کیجے گا ایران اور اسرائیل کے بیچ میں آپ جھڑپیں بڑھتی جا رہی ہیں دوستو لگتار اسرائیل ایران کو دھمکی دے رہا ہے اتنا ہی نہیں سیریا میں اور لیبنان میں ڈرون حملہ اور راکٹ حملہ بھی ایران کے ٹھکانوں پر کر رہا ہے پچھلے ہفتے ہی ایراک میں ایراک کی ہولی سٹی جسے نجف کہا جاتا ہے نجف میں مسلمانوں کے امام اور امام کے بیٹوں کی بہت ساری مزار اور قبر ہے ہولی سٹی کہا جاتا ہے جس پر اٹیک نہیں کرتا کوئی بھی اسرائیل نے اس علاقے میں بھی پچھلے ہفتے کئی ٹرون حملے کیے تھے دوستو اب آپ کو بتا دوں کہ اب اسی حملے کے بعد پھر سے بلنکن نے دھمکی ایران کو یہ دی تھی کہ آپ پرمانو سمجھوتے میں اجت کے ساتھ شانتی کے ساتھ واپس آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا ابھی یہ دھمکی دی ہی تھی کہ گروہار کی رات کو اومان کی خالی میں اومان کے سمندر میں اومان سے لگ بک تین سو کلومیٹر کی دوری کے آس پاس رات کو زبردست ڈرون حملہ ہوا اس لیے زبردست ورڈ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ حملہ پوری طرح سے کامیاب رہا ڈرون حملے میں کرو میمبر اور چالک بھی موقع پر مارے گئے اس کے علاوہ کئی گھائل ہوئے اسرائیل کے اس آئل ٹینکر کو کافی بڑا نقصان بھی ہوا ڈرون آرام سے حملہ کر کے وہاں سے 9211 بھی ہو گیا مزے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں موجود امریکہ کی جو نیوی شپ ہے اس نے چپی سا دیوئی ہے اس نے اس حملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا اتنا ہی نہیں دوسرے دیش کے وہاں پر سینا بھی 9 سینا بھی گشت لگا رہی تھی لیکن کسی نے بھی اس بارے میں ذکر ہی نہیں کیا آپ کو بتا دوں کہ اس کا ذکر اور اس کی جانکاری بریٹش 9 سینا نے دنیا کے سامنے رکھی دوستو حملے کی ٹائمنگ کو لے کر بوال کھڑا ہو گیا ہے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ٹائمنگ وہ غنٹے والا ٹائم نہیں بتا رہے ہیں ٹائم مطلب کی اسرائیل کا ایران کو دھمکی دینا پھر اچانک سے اسرائیل کے ٹینکر پر بڑا حملہ ہونا اسرائیل کا ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا اور اسی بیچ میں اسرائیل کے ٹینکر پر اسی وقت حملہ ہو جانا دوستو اس ٹائمنگ کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہنے والوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب سے ایران کے نئے راشپتی بنے ہیں تب سے اسرائیل اور ایران کے اندر ہی اندر یود شروع ہو چکا ہے جیہاں دوستو بس یہ ہے کہ سامنے سے اٹیک نہیں ہو رہا ہے ورنہ جنگ پوری طرح سے جاری ہے وہ بھی چھپ کے حملے کرتا ہے اور ادھر سے بھی حملہ چھپ کے کیا جاتا ہے دوستو اسرائیل کی زوائیڈک مینجمنٹ کمپنی نے اس خبر کی پشٹی کی ہے اس نقصان کی پشٹی کی ہے حالانکہ امریکہ اور اسرائیل نے اس خبر کو دوانے کی بھرپور کوشش کی تھی لیکن جب کمپنی نے ہی اس بات کو پبلش کر دیا تو بری طرح سے پھر اسرائیل فس گیا دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اس حملے کی جانکاری سیدھا سیدھا ایران کی ویب سائٹ پر آویلیبل تھی سب سے پہلے پھر بعد میں ایران کی ان ویب سائٹ نے دوسرے دیشوں کی ویب سائٹ کا لنک ایڈ کر دیا دوستو دال میں کچھ کالا تو نظر آ رہا ہے اور سیدھا سیدھا اس حملے کو ایران کے دوارہ ہی بتایا جا رہا ہے آپ کا اس پوری ریپورٹ پر کیا کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا لال برن دوا کے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ریپورٹ کو شیئر کر دیجئے گا میں ہوں رضا آپ دیکھ رہے تھے رضا گرافی جہن